بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ویلکم امران احمد کی طرف سے سب دیکھنے سننے والوں کو آپ جو میرے چینل پہ آج ترقیب دیکھنے جا رہے ہیں جی وہ ہے مٹر پلاو بنانے کی ترقیب جی اس کے لیے ہم نے پتیلے میں ایک بڑا کپ کوکنگ آئل کا ڈال کا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے یہ تیل گرم ہوگا تو پھر آپ کو اگلا مرلا دکھاتے ہیں کہ یہ مٹر پلاو کس طرح تیار ہوگا جی تیل آپ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز لے کر اسے بڑی بڑی کاتا ہوا ہے اور دار رہے دی اور اسے تھوڑی دیر فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی تھوڑے سے پیاز برون ہوئے ہیں اب ہم اس میں آدھا کپ جو چھوٹا آدھا کپ پانی کا گوش عمل کریں گے اور اوپر سے ڈامپ دیں گے اسے بس ایک سے دو منٹ کے لیے بڑا اچھا کلر آتا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی تیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں جی سبحان اللہ یہ مٹر ہم نے شامل کیے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ کلو لے کر اس میں سے جو دانیں نکلے ہیں وہ ہیں یہ ڈیڑھ کلو ہم نے چاول اور ڈیڑھ کلو جو مٹر لے کر یہ پلاو ہم مٹر پلاو بنا رہے ہیں ڈیڑھ کلو چاول بارہ عدد سبز مرچ لے کر باریک 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 کاٹ کر وہ شامل کی ہیں سبز مرچ ہم اس لئے زیادہ شامل کر رہے ہیں جی ہم نے سورک مرچ نہیں شامل کرنی وہ نہیں ہم نے استعمال کرنی صرف یہ سبز مرچ ہم ڈالیں گے اس لئے ہم نے بارہ عدد سبز مرچ لے کر باریگ باری کاٹ لیا ہے تین عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر لے کا انہیں بھی باریگ کاٹ لیا ہے بہت زیادہ باریگ نہ بھی کاٹیں اس طرح تو کوئی بات نہیں جی تو اس کے ساتھ ہم دو چمچ نمک ڈالیں گے پانچ عدد سبز لائچی دس سے بارہ عدد لونگ تھوڑی سی دارچینی پانچ عدد موٹی الائچی بیس بچیس کالی مچ کے دانے اور اس کے ساتھ تقریباً دو چمچ زیرہ ثابت وہ شامل کریں گے اور اس سے تھوڑی دیر ہم فرائی کریں گے جی تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد پھر دکھاتے ہیں جی آپ کو نیکس تقریباً دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد تھوڑی سی درک باریک باریک اس طرح ہم نے کٹی ہوئی ہے تقریباً دو انچ کا کہلے عام نارمل جو درک ہوتی ہے پیس لے کر اسے باریک باریک کاٹ کر تو وہ شامل کیا ہے آپ مزید تھوڑی دیر اسے فرائی کریں گے تو پھر ملتے ہیں جی تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ دیکھیں جی آپ یہ فرائی ہو چکے ہیں جی مٹر سے اچھی طرح اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے ڈیر کلو چاول ہیں اور ہم نے اس میں تقریباً سوا دو لیٹر پانی شامل کرنا ہے یا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کپ کی مدد سے چاول کا حساب لگا لیں اگر چھے کپ چاول ہیں تو نو کپ پانی ہم اس میں شامل کریں گے اور آپ اسے اوپر سے ڈامپ دیں گے اُبالہ آنے تک تو جب اُبالہ آتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اگر اس ٹیپ یہ دیکھیں جی آپ اُبالہ آ رہا ہے اس وقت آپ نمک چیک کر سکتے ہیں کہ اگر نمک کام ہو تو مزید بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں نمک جب یہ اُبالہ آ رہا ہو اب ہم اس میں جو چاول بھی گوئے ہوئے تھے عام نارمل بازپتی ڈیڑھ کلو وہ شامل کریں گے بسم اللہ یہ سارے چاول ہم نے ڈال دی ہیں جی اس طرح ایک دفعہ بس سب کو اُبالہ آ کے تو پھر اس کو اُبالہ آنے دینا پھر آپ اتنی دیر تا پکانا ہے جب تک یہ پانی بلکل ختم نہ ہو جائے خوشک ہو جائے تقریباً نہ ہونے کے برابر رہا جی اس وقت پھر اس کو دم لگانا ہے تو پھر ملتے ہیں جی تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ دیکھیں جی آپ پانی تقریب بنا ہونے کے برابر رہ گیا ہے ایک دفعہ اس سے بس کھلا کر ساروں کو اس طرح ایک دفعہ سر سائدوں سے کھلا کر یہ اس طرح یہ برابر کر لینے اور آپ اس طرح اس کو دم لگا دینا ہے جی ایک منٹ صرف ایک منٹ تیز آنچ رکھنی ہے اس کے بعد دس منٹ ہلکی آنچ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو دم لگانا ہے اس کے اوپر کوئی وزن رکھ سکتے آپ اور دس منٹ بعد چیک کریں گے اگر کوئی تھوڑی سی کسر ہو تو دوبارہ مزید اسے دو سے تین میٹ یا پانچ منٹ رکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں جی تھوڑی دیر بعد آپ سے یہ تقریباً کلاسمنٹ ہو چکے ہیں جی ہم چیک کرتے ہیں اسے پہلے ایک سائٹ سے تھوڑا سا چیک کر لیں اگر نہ گلے ہوں تو پھر مزید سبحان اللہ گال چکے ہیں جی سبحان اللہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت بھی پیارا یہ مٹر پلاو تیار ہوا ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ جی دیکھیں جی چاول بھی ایک اکلاٹا نظر آ رہا آپ کو سبحان اللہ بہت بھی پیارا یہ مٹر پلاو تیار ہوا ہے سبحان اللہ جی ماشاء اللہ دیکھیں جی کتنا پیارا یہ مٹر پلاو تیار ہوا ہے اگر آپ میری ترکیب سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت لذیذ مزیدار یہ مٹر پلاو تیار ہوگا جی اگر آپ کو میری ترکیب ساندھائی ہو تو میری ویڈیو کو لائک میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا میری طرف سے سب کو اللہ حافظ